اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں کرم ہے شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایسی پاکیزہ مجلس میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی رب کائنات اپنے محبوب کے وسیلے سے ہم سب کو ایسی ایسی مجلسوں میں خلوص اور محبت کے ساتھ حاضر ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبیل کریم علیہ السلام والتسلیم برادران ملت اسلامیہ آج کی مجلس بسیل سلے شادی خانہ آبادی منقد کی گئی ہے یعنی عزیز القدر نوشہ بابو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں الحمدللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہوں مولا اپنے محبوب کے وسیلے سے ان دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے اور ان دونوں کو اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبیل کریم علیہ السلام والتسلیم میرے دوستو شادی کرنا یہ دنیاوی رواج نہیں ہے بلکہ شادی سب سے پہلے جنت میں عدد جنت میں شادی ہوئی ہے کس کی شادی ہمارے آپ کے بابا اور ہماری آپ کی ماں بابا آدم علیہ السلام ماں ہوا علیہ السلام ان دونوں کی شادی جنت کے اندر ہوئی ہے اور پروردگارِ عالم نے اس شادی کا خود خطبہ دیا سوچ لیجئے کہ کتنا پاکیزہ عمل ہے یہ کہ اللہ پاک خود خطبہ دے رہا ہے اور جبریلِ امین اللہ کے حکم سے ایجاب و قبول کے فرائض انجام دے رہا ہے سبحان اللہ میرے دوست تو اس سے نکاح کی اہمیت کا پتا چاہتا ہے قرآنِ پاک میں اللہ نے فرمایا فن کے ہو میرے بندوں تم سب نکاح کرو اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا جس کام کے لئے حق ہو بندہ وہ کام کر لے تو گویا وہ عبادت کا کام نکاح کرنا اس سے معلوم ہوا کہ عبادت ہے یہ عبادت اتنا محبوب عبادت ہے اللہ ورسول کے نزدیک کہ پیغمبر اسلام تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نکاح من سنتی نکاح میرا پسندیدہ عمل ہے سبحان اللہ تو میرے دوستوں میں ارز کر رہا تھا کہ سب سے پہلے جنت کے اندر نکاح خانی ہوئی ہے رب کائنات نے جب حضرت عبالبشر آدم علیہ السلام کو اسی دھرتی پر پیدا فرمایا اسی سرزمین پر پیدا فرمایا تائف کے دو پہاڑیوں کے بیچ و بیچ پیدا فرمایا آپ کے قالم میں روح ڈال کر آپ کو جنت کے اندر پہنچایا ارشاد فرمایا میرے نبی آدم آپ جنت میں رہیں کھائیں پیئے عقوب سیرو تفریق کریں میرے دلانے ملت اسلامیہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہنے لگے کھانے پینے سیرو تفریق کرنے لگے اچانک ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے سے غم کا اثر زائدہ پردہ غیب سے فوراں آواز آتی ہے میرے نبی آدم کیا معاملہ ہے کیا میری جنت آپ کو اچھی نہیں لگی جنت کے باغو بہار اچھے نہیں لگے سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ کیوں نہیں جنت بڑی اچھی ہے باغو بہار بڑے اچھے ہیں کہا پھر گم کا اثر کیسا کہا مولا سب کچھ ہے ایک دوست کی ایک دوست کی کمی ہے پردہ غیب سے آواز آئی اے جبریل آدم علیہ السلام پر گنود کی تاری کرو اور آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے ایک ہڈی کھینچ لو وہ ہڈی جو سب سے اوپر والی ہڈی ہے اسے کھینچ لو حضرت جبریلی امین ایسا ہی کیا آپ پر گنود کی تاری کیا اور آپ کے بائیں پسلی کے سب سے اوپر والی ہڈی کو کھینچ لیا اللہ اکبر برادران ملت اسلامیہ رب کائنات نے اس ہڈی سے خود اپنے دست قدرت سے ماہ ہوا کو پیدا اللہ جب ماہ ہوا پیدا ہوئی حضرت آدم ہوا کی طرف بڑھنے لگے فردہ غیب سے آباز آتی ہے میرے نبی آدم ٹھہری ہے آدم علیہ السلام ٹھہر گئے رب کائنات نے کہا آدم ہوا کو میں نے آپ ہی کے لئے پیدا کیا ہے لیکن آپ دونوں کے بیٹ ایک دیوار ہے جو نکاح کی دیوار ہے وہ عمل وجود میں آ جائے پھر آپ دونوں یکٹھا ہو سکتے ہیں یکجہ ہو سکتے ہیں پروردیار عالم نے حکم دیا جبریل جنت کو سجا دو جبریل نے جنت کو سجا دیا رب کائنات نے خطبہ دیا جبریل امین نے اجاب و قبول کے فرائز انجام دیئے حضرتِ آدم علیہ السلام اب پھر ماہ ہوا کی طرف بڑھنے لگے پردہِ غیب سے آواز آتی ہے میرے نبی آدم ٹھہر یہ آدم ٹھہر جاتے ہیں عرض کرتے ہیں باری تعالی خطبہ ہو چکا ہے اجاب ہو چکی ہے میں نے قبول بھی کر لیا ہے اب تاخیر کس بات کی ہے پردہِ غیب سے آواز آتی ہے میرے نبی آدم مجھے معلوم ہے خطبہ ہو چکا ہے اجاب و قبول بھی ہو گئے ہیں ابھی مہر باقی ہے اے میرے نبی آدم ابھی مہر باقی ہے مہر ادا کر دے اللہ اللہ میرے دوستو حضرتِ آدم علیہ السلام اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں باری تعالی مہر میں میں کیا ادا کروں کیا پیش کروں میرے دوستو پردہِ غیب سے آواز آتی ہے اے میرے نبی آدم مہر میں آپ مہر کی ادایگی کرنا چاہتے ہیں تو سنے میرے محبوب جناب احمدِ مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے مہر ادا ہو جائے گی سبحان اللہ میرے دوستو ایسا ہی ہوا حضرتِ آدم علیہ السلام نے دس بار درودِ پاک پیش کیا ہے مہر کی ادایگی ہوئی ہے آدم و ہوا قریب ہو گئے ہیں سبحان اللہ میرے دوستو اس سے ایک ہمیں ذہن ملا آدم علیہ السلام بغیر مہر کی ادایگی کے ماہ ہوا کی قریب نہیں ہو رہے ہیں آج ہم آپ شادی بیان کرتے ہیں مہر متین تو ضرور کر لیتے ہیں لیکن اس کی ادایگی نہیں کرتے ہیں اس لئے میرے دوستو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ شادی بیان کریں اپنے بچے کی شادی کریں بھائی کی شادی کریں بیٹے کی شادی کریں مہر متین کریں تو مہر کو ادا کرنے کی کوشش کریں اللہ پاک ہم آپ سب کو مہر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے باقی اندتلاقی استغفراللہ ربی من جمعی اما کری اللہ قولا فعلا سمن ناظرہ ولا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم محبت سے پر لیجئے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین